سندھ تقریباً ہمارے حصے کا پانی لے جاتا ہے بلوچستان کو چوبی سو کیوسک میں سے صرف پانچ سو کیوسک پانی دے رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے موں سے آخری نوالا چینہ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا پریس کنفرنس کرنے کا مقصد بلوچستان ڈویجن نصیر آباد کے پانی کے دم دستے ابھی کے خلاف آئے اب تمام صحافی دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ آئے ہیں ایمکیوم پاکستان کو کوریج دینے کے لیے دیکھیں ڈسٹک 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 جعفر آباد پچھلے پندرہ سالوں سے سندھ حکومت کی ہٹ درمیوں کی وجہ سے آج بلکل خوشت سالی اور بنجر بن چکی ہے وہاں کی زمینیں وہاں کا روزگار بالکل ختم ہو چکا آپ تمام صحافیوں اور آپ کے علم میں یہ بات ملانا چاہتا ہوں کہ دریائے سندھ سکھر کے مقام سے سات کینالیں نکلتی ہیں جو کہ جبکہ ایک کینال جس کا چوتھا حصہ بلوچستان کو پانی دیا جاتا ہے کھیر تھر کینال تو یہ کھیر تھر کینال تقریباً دس ہزار پانچ سو کیوسک پانی لیتا ہے اور اس کا چوتھا حصہ جو کہ دو ہزار چار سو کیوسک چوبیس سو کیوسک بنتا ہے جو کہ بلوچستان کے حصے میں آتا ہے سات ہزار پانچ سو کیوسک سندھ کو جاتا ہے یہ چوبیس سو کیوسک گڑن ریگولیٹر خانکی کے مقام پر بلوچستان کے ایریا کو پانی دیا جاتا ہے تو اس چوبیس سو کیوسک میں سے تقریباً بلوچستان کے دس لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے دس لاکھ لوگ یہاں سے روزی اپنی روزی روٹی مجسر کرتے ہیں مگر بدقسمتی سے سندھ حکومت ہمارے ساتھ پچھلے پندرہ سالوں سے پچھلے پندرہ سالوں سے زیادتیوں کا روایت برقرار رکھا ہوا ہے یہ چوبیس سو کیوسک بھی ہمیں دینا گوارہ نہیں کرتا سندھ تقریباً ہمارے حصے کا پانی لے جاتا ہے اور ہم ٹیل ہیں تو اس صورت تحال کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر بلوچستان کو چوبیس سو کیوسک میں سے صرف پانچ سو کیوسک پانی دے رہا ہے جس سے ہماری زمینیں بنجور ہو گئی ہیں اور ہمارے دو ازلا جسے میں نے ذکر کیا کہ جعفر آباد اور استا محمد شدید متاثر ہوئے ہیں تباہی کے دھیانے پر پہنچ چکے ہیں اور ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں اور دس لاکھ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال بن چکا ہے ہمارے کسانوں نے اپنا مال اور موشی گھر میں پڑے سونے زیورات بیچ کر اپنی زمینوں پشالی کی فصل لگائی جو کہ اس وقت تقریباً جل چکی ہے سوک چکی ہے مگر افسوس حالیہ سیتالیس اور چوہتالیس گیٹ گرنے کا واقعہ جو سکھر دریا میں پیش آیا پیش آیا اس واقعہ کو اب اس کا بہانہ بنا کر ہماری پنیریاں جلائی جا رہی ہیں ہمیں کنگال کر کے ہمارے بچوں کے مو سے آخری نوالا چینہ گیا ہے اور زندگی اور موت کے کشم کش پر ہمیں لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے اگر شارٹ فال ہے تو ہمارے لیے ہے صوبہ سندھ کے لیے نہیں ہے اس وقت ہمارے اس وقت بھی دریاں سکھر میں سیلا بھی صورتحال ہے سیلا بھی صورتحال ہے مگر جان بوجھ کر بلوچستان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمارا پانی سندھ میں روکا ہوا ہے اور چوری کر رہا ہے مگر افسوس کہ ہمارے نمائندے ایم پی اے فیصل خان جمالی صاحب جو کہ وزیر صحت ہیں اور وزیر اپاشی صادق عمرانی صاحب جو کہ ان کا بھی بدقسمتی سے وزیر اپاشی ہیں جو ان کا بھی بدقسمتی سے ہمارے ہی علاقے سے میں خوشکسمتی اس کو کہوں یا بدقسمتی کہوں ان کے لیے شاید خوشکسمتی ہے مگر ہمارے کسانوں اور زمینداروں کے لیے یہ بدقسمتی ہے کہ وہ وہاں کا نمائندہ ہونے کے باوجود آج ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور یہ خواب و خربوش خربوش ہیں ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے یہ اپنے آفس کوئٹہ سے نکلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے لہذا ہم اس ایشو پر خاموش نہیں بیٹھیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو کمانڈر بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ جنگی بنیادوں پر نوٹس لے کر بلوچستان کے حصے کا پانی جو حکومت سندھ کسانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا رہا ہے وہ ہمیں پانی لے کر دے اگر پانی نہیں دیا گیا تو انتہائی صورتحال خراب ہوگی دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے مہنگائی ہے اس مہنگائی کے دور میں لوگ خودکشییں کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے پاس ڈویل نصیر آباد کے لوگوں کے پاس ماہ سوائے اس پانی کے اور کوئی گزر بسر کرنے کا اور کوئی ذرہ مبادلہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ نہ کرے اگر یہ نہیں دیا گیا اور لوگوں کے فصل جل گئے تو علاقہ تباہی کی طرف جائے گا اور اس وقت بھی اصطاب عمد اور گنداخہ کے لوگ قرآن پاک اٹھا کر آئے روز لوگ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کے واسطے خدا کے واسطے ہمیں پانی دیا جائے مگر نہ ہمارے نمائدے سن رہے ہیں نہ سندھ حکومت سن رہی ہے نہ بلوستان حکومت سن رہی ہے بلوستان میں بھی پپلس پارٹی کا حکومت ہے اور سندھ میں بھی پپلس پارٹی کا حکومت ہے تو لہٰذا میں اسی بات کو دوبارہ دوبارہ تا ہوں کہ خدا رہا ہمیں بلوستان کا حق دیا جائے اگر نہیں دیا گیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور میں جناب عصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بلوستان کو نفسی اوارڈ دیا بھئی اگر آپ صوبوں کو نفسی اوارڈ دے رہے ہیں تو آپ بلوستان کا پینے کا پانی نہیں دے رہے ہیں اس کا چوبی سو کیوسک حق ہے آپ کیا بلوستان کو یا صوبوں کو دیگر صوبوں کو آپ نفسی اوارڈ دو گئے میں اپنے لیڈر جناب سید مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بلوستان کے مظلوم کسانوں کے لیے بلوستان کے مظلوم ہاریوں کے لیے آپ آواز بلند کریں تاکہ ان کا جو معاشی قتل عام بند ہو سکیں شکریہ قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم بے پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت موسیقی موسیقی